فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں اس الگ کی واش مشین پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں جی ایک مسئلہ آ رہا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس میں بتائیں گے تو دیکھیں یہ موڈل ہے اس کا تو واشر اینڈ ڈرائر ہے تو اس میں جی مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں مشین کو آن کر لیتے ہیں تو دیکھیں جی مشین کو آن کیا کوئی بھی ایک پروگرام سلیک کر لیں سلیک کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے تو پلے پاس کا بٹن دپا دیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو دبایا اس کا لاک ہوا تو اس کو کچھ دیر ہمیں چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس کی کچھ آوازیں بھی آتی ہیں اور اس کے بعد یہ کام نہیں کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ایرر آ رہا ہے تو وہ ایرر ہے جی ل ای کا ایرر تو تھوڑی دیر اس کو چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ایرر آ گیا ہو گیا تو یہ جی اس نے کام کرنا شروع کر دی ہے اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کے سولنٹ والز ہیں تو وہ کام کرنا شروع کر دی ہے لیکن مزید اور یہاں سے جی ایک آواز بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کی جو دیکھیں یہاں پہ اس کی اندر موٹر لگی ہوئی ہے تو یہ کام نہیں کر رہی ہے اور یہاں سے آواز آ رہی ہے مجھے دیکھیں موٹر ہے میں اس کو اپنے مائک پھول کر دی تھا آپ اس کی آواز سن چکے تو دیکھا آپ نے آواز سنی ہوگی تو یہ آواز اس میں آ رہی ہے اور اس کی موٹر جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے شاید یہ ایرر آ رہا ہے لیکن پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعی یہاں پہ ایرر آتا ہے کہ نہیں آتا تو کچھ دیر ہم ویٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ایرر یہاں پہ آ گیا ہے اور فرنز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل ای کا جو ایرر کورڈ ہے وہ ڈسپلی پہ جو ہے وہ بلنک کر رہا ہے اور اس وقت یہ جو مشین ہے بلکل سٹاپ ہو چکی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کی جو مین موٹر ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے تو اس کی اب وجہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جی تو اس کی جو پوسیبلٹیز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں لیکن ظاہری بات ہے کوئی ایک فالٹی ہوگا موٹر خراب ہوگی تو چلیں دیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ مشین میں اگر یہ دیکھیں یہاں پہ آئی پی ایم لگا ہوا ہے اور اس کا پی سی بھی ادھر ہی اوپر لگا ہوا ہے کچھ مشینوں میں نیچے بھی آتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آئی پی ایم اگر خراب ہو جائے گا اور یہاں سے صحیح الیکٹرک یہاں فیز نہیں نکل پائے گا تو پھر بھی یہ موٹر کام نہیں کرے گی اور کوئی بھی ایک فیز اگر ایکسنٹ ہو گیا تو پھر یہ کام نہیں کرے گی اس کے علاوہ یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی وائر میں کہیں مسئلہ آ گیا کوئی وائر جل گئی ہے کیونکہ کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے دور تک گئی ہوتی ہے تو اگر وائر کوئی جل گئی ہے کوئی مسئلہ آ گیا تو ڈسک نیکٹ ہو گئی ہے تو پھر بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور یہی جو ایرر آ رہا ہے یہ ڈسپلی پہ شو ہو جائے گا تو یہ تو دو پوسیبلٹیز ہو گئی اس کے بعد پوسیبل ہے جی کہ اگر فیز جو ہے وہ تمام کے تمام یہاں پہ جو ووٹیجیز ہے وہ نہیں بن رہے ہیں تو وہ بھی ہم چیک کر لیں گے ابھی تھوڑے دیر میں اس کے علاوہ دیکھیں اگر یہ موٹر اس کی جام ہو گئی ہے بیرنگ جام ہے یا کوئی چیز ایک جام ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے تو یہ بھی ایک پوسیبلٹی موجود ہے لیکن اس وقت اگر اس کو ہم گھوماتے ہیں تو دیکھیں تو اتنا زیادہ فالٹ نہیں ہے اس میں مجھے لگ رہا تو دیکھتے ہیں کیا ہے جی آگے پھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک حال سینسر لگا ہوتا ہے جی اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ آتا ہے اس کی وائر ڈسک نیکٹ ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ آتا ہے تو چلیں ہم باری باری سٹیپ با سٹیپ سب چیزیں چیک کرتے ہیں کہ کہاں پہ فالٹ ہے اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کریں گے اب یہاں پہ یہ چیز چیک کرنے کے لیے کہ موٹر میں فالٹ ہے کہ اس کا پی سی بھی خراب ہے جو کہ میں نے آپ کو اوپر دکھایا اس کا آئی پی ایم میں مسئلہ ہے تو وہ دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس موٹر کو کھولنا ہوگا اس موٹر کو کھول کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے نیچے یہ دیکھیں ایک حال سینسر کے کنیکشن ہے اور یہاں پہ اس کے جو فیزیز ہیں تھری فیز جو آتے ہیں آئی پی ایم سے تو وہ فیز یہاں پہ کنیکٹر لگے ہوئے ہیں تو ان کو کھولیں گے ہم لیکن اس کے لیے ہمیں یہ موٹر جو ہے کھولنی پڑی گئے ایک دفعہ اور کھول کے تو وہ کنیکشن ہم باہر کریں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو واپس فٹ کریں گے تو آلڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس میں میں نے اس کا کھولنے کا طریقہ جو ہے وہ ٹول بھی بنایا ہے میں نے اور اس کو میں نے کھولنے کا طریقہ بھی بتایا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں اب فرینز ہم نے اس کا مشین تو موٹر تو کھول دی ہے لیکن اس میں مسئلہ ایک آ رہا ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو کنیکٹرز ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں تو یہ جو اس کا ہال سینسر کنیکٹر ہے وہ تو میں نے کھول لیا لیکن یہ موٹر آلا کنیکٹرز ذرا مشکل سے کھل رہا ہے تو اس لیے اس کو پوری سینسر کھولنی پڑے گی تو سینسر ہم نہیں کھولیں گے تو ہم کیا رہے ہیں ہم نے چونکہ والٹیجز چیک کر رہے ہیں جی آئی پی ایم کہ آئی پی ایم ہمارا صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو اس کے لیے ہم یہی سے اس کو چیک کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے تو اس کو ہم کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد یہی سے ڈریک ہم یہاں پہ اپنا انیلائزر لگا لیں گے اور انیلائزر لگانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ والٹیجز آ رہے ہیں صحیح کے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ تمام اگر اس کے آئی جی پیٹی کھل رہے ہوں گے آن ہو رہے ہوں گے تو پھر یہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ چیک کرنے جی حال سینسر کے والٹیجز کہ حال سینسر میں والٹیجز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اگر یہاں پہ جو ہے بارہ سے لے کے پندرہ والٹ نہیں آئیں گے تو پھر بھی یہ مشین کام نہیں کرے گی اور یہاں پھر حال سینسر اگر خراب ہوگا تو پھر بھی یہ مشین کام نہیں کرتی ہے تو اس طرح سے یہ فالٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فالٹ ہو سکتا ہے کہ اگر دیکھیں یہ اسیمڈی دیکھیں اس میں میگنٹس کر رہا لگے ہوئے ہیں تو اسے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے اس موٹر کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ مکمل طور پر بتائی ہوئی ہے حال سینسر کی ٹیسٹنگ بتائی ہے کہ نورملی حالات میں آپ نے کیسے اس کو چیک کرنا ہے تو وہ آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں اس کے علاوہ اس میں یہ فالٹ ہو سکتا ہے جی کہ اگر یہ دیکھیں اس میں میگنٹس لگے ہوئے ہیں یہ لوز ہو جائیں کسی وجہ سے گرم ہونے کے بعد خراب ہو جائیں تو پھر بھی یہ موٹر صحیح کام نہیں کرے گی تو یہ بھی ایک فالٹ ہو سکتا ہے تو فیزیکلی میں اگر اس کو دیکھتا ہوں تو اس میں ایسا کوئی بھی مجھے ایشو نظر نہیں آ رہا ہے اس کے علاوہ اس کی موٹر میں بھی کوئی ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اگر اس کے کوائلز خراب ہو جائیں گے تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گی لیکن مجھے ایشو یہاں پہ یہاں تو آئی پی ایم اور یہاں پھر حال سنسر وغیرہ کا مسئلہ نظر آ رہا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم آج کون سا فالٹ جو ہے وہ صحیح کریں گے تو اس کا انیلائزر میں نے لگا لیتا ہوں تو اس کے بعد اس کے وولٹیجز بھی چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ وولٹیجز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اور اگر ان کے وولٹیجز کی بات کی جائے جو کہ حال سنسر میں آتے ہیں تو وہ چیک کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ کون کون سا پوائنٹ ہے یہاں پہ دیکھیں وائر لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو گری اور وائٹ پار جو ہے یہ جی یہاں پہ جو ہے وہ اس کی 15 وولٹ ہے تو گری والی جو ہے گراؤنڈ ہے اور وائٹ جو ہے یہاں پہ پر 15 وولٹ ہے اب فرنس ہم نے جی یہاں پہ کنیکشن کر دی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیسے کنیکشن کی ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کی پروپز لگا دی ہیں اور اب یہاں پہ میٹر پہ ہم چیک کریں گے کہ یہاں پہ کتنے وولٹ آ رہے ہیں تو دیکھیں میں نے مشین کو آن کیا ہوئے اب اس کا میں نے فنکشن آن نہیں کیا تو 12.37 وولٹ آ رہے ہیں جو کہ ٹھیک ہے جی کیونکہ یہاں پہ ہمیں 12 سے لے کے 15 وولٹ تک مل جائیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جگہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے انیلائزر لگایا ہے اور انیلائزر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ جو کنیکٹر نکالا تھا اس کی پوزشن پہ میں نے یہ لگا دیا ہوئے تو اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کیا پوزشن کرتی ہے اور یہ انیلائزر ہم ہی کیا بتاتے ہیں تو اس کا میں فنکشن آن کر لیتا ہوں تو اس کو آن کر لیتے ہیں یہ میں نے آن کیا اس کے لیے فنکشن سٹارٹ کیا تو دیکھتے ہیں جی اس کو آن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے آن کر دیا اس کو تو تھوڑی دیل میں ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا پوزیشن ہے جی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے تین جو آئی جی بیٹیز ہیں دیکھیں یہ والا یہ والا اور یہ والا تو تین آئی جی بیٹیز یہاں اوپن ہوئے ہیں یہاں پہ اور تین جو ہیں وہ اوپن نہیں ہوئے اور یہ سسٹم بند ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ کہاں پہ فالٹ ہو سکتا ہے جی کیونکہ آئی جی بیٹی تین آن ہوئے ہیں تین نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی جی بیٹیز میں بھی فالٹ ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ ایشو جو ہے ادھر بھی آ سکتا ہے اس کے آئی پی ایم میں بھی لیکن لیکن ابھی یہاں پہ ایک اور چیز باقی ہے دیکھنے والی تو وہ مین چیز ہوتی ہے ہاں پہ بہت زیادہ important ہوتی ہے تو اکثر زیادہ تر میں نے یہی دیکھا کہ جتنے بھی میں نے فالٹ صحیح کی ہیں تو ایپی ایم کا فالٹ بہت کم نکلا ہے تو زیادہ تر فالٹ جو ہے وہ نکلا ہے جی اس حال سینسر کا یہ جو ہم نے کنیکٹر نکالا ہوئے اسی کا تو یہ ہمیں ابھی کھولنا پڑے گا کیونکہ یہ پورا ہم کھول لیں گے کھولنے کے بعد اس کا حال سینسر یہاں سے نکالتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کی کیا پوزیشن آ رہی ہے جی فرنڈز ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ سٹیٹر کو میں نے کھول لی ہے اور سٹیٹر تو بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ پوزیشن جو ہے دیکھیں اس میں پہلے سے ہی کسی نے کام کیا ہوا ہے کیونکہ یہ کسی اور ورکشاپ میں جا چکی ہے تو انہوں نے دیکھیں اس کو رپیر کرنی کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ یہ حال سینسر ہے جی تو اس میں دو سینسر ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں دو آپشن کیا ہیں ایک یہ کہ ہم یہ حال سینسر چینج کر دیتے ہیں جو کہ میرے پاس نیا سینسر موجود ہے تو اس سینسر کو چینج کر دیں گے اور یوں یہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے آج آج کی ویڈیو میں ہم اس کو رپیر کریں گے اور رپیر کرنا سیکھیں گے کہ اس کو رپیر کیسے کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور پہلے میں آپ کو اس کی جو ہے وہ اندر جو اس کی سمیٹک ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں اس کی سمیٹک کیسے ہوتی ہے اور پھر اس میں لگا کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جب آپ اس کو ٹیسٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر سمجھے کہ آپ حال سینسر رپیئر کرنے کے ماسٹر بن گئے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکے ہیں کہ اس سینسر کو کسی نے رپیئر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن غلط طریقے سے تو ٹوٹلی رونگ انہوں نے رپیرنگ کی ہے جی تو دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ریزیسٹنس کچھ لگائی ہے تو یہ ریزیسٹنس یہ تقریباً یہاں پہ انہوں نے ٹونٹی کیلو اومز کی ایک ریزیسٹنس لگا دی ہے جی یہاں پہ تو یہ بلکل غلط ہے کیونکہ شاید ان کو پتا نہیں چلا کہ یہاں پہ کتنے کی ریزیسٹنس لگے گی تو میں آپ کو پوری اس کی ڈائیگرام بتاتا ہوں اور ایک ایک چیز کی ویلیو کی بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ یہ رپیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے پھر رپیئر کر سکتے ہیں جی اب جی میں نے اس کی دیکھیں سمیٹک جو ہے میں نے بنا دی ہے تو یہ ہے جی اس نمبر کے سینسر کی تو اکثر دیکھیں یہاں پہ نمبر لکھا ہوا آتا ہے اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں جانتے تو دیکھ لیں اس میں دو قسم کے سینسر ہوتے ہیں دونوں کی سمیٹک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن کام دونوں کر جاتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن نمبر میں فرق ہوتا ہے جب آپ پریپیرنگ کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ اس کا ایکچول نمبر ہے میں نے لکھتی ہوئے یہاں پہ تو دیکھیں اس کی سٹارٹنگ جو ہے ون ٹو ٹری کچھ اس طرح سے ہے تو میں نے دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے اس کی پوزیشن رکھی ہے تو میں اس کو کاؤنٹ کر رہا ہوں تو آپ اگر اس طرح سے دیکھ لیں اپنے سینسر کو رکھ کے تو آپ کے دیکھیں حال سینسر جو ہے ایک سینسر اس طرف آ جائے گا دوسرا سینسر اس طرف آ جائے گا اور باقی کی ساری سمیٹک جو ہے میں نے بنا دی ہے اب اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو ون ٹو ٹری فور فائیو نمبر میں نے دے دی ہے تو یہ بی کا آؤٹپوٹ یہاں پہ آئے گا اور اے کا آؤٹپوٹ یہاں پہ آئے گا جو کہ پی سی بی کی طرف جائے گا اور یہ چوتھے نمبر پہ گراؤنڈ ہوتی ہے اور پانچ نمبر پہ بارہ سے پندرہ وولٹ ڈی سی ہونے چاہیے اگر یہاں پہ وولٹ ہوں گے تو پھر یہ کام کرے گا اب یہاں پہ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی سی تھری سی تھری میں جو ہے وہ کپیسٹر لگتا ہے جی وان ہنڈرڈ ٹونٹی ٹو نینو فیرر کا تو میرا ذرا مارکر صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو آپ گزارہ کر لیجی گا اچھا وان ہنڈرڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹون نینو فیرر کا یہاں پہ کپیسٹر لگا ہوتا ہے تو یہ سپائک سپائک کے لیے لگا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی سپائک آئے تو یہاں پہ اس کو ابزورپ کیا جا سکے پھر یہاں پہ دیکھیں سنسر ہے حال سنسر میں الگ سے آپ کو سمجھا دوں گا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور کپیسٹر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کپیسٹر ہے جی ٹین نینو فیرر کا ٹین نین ایناف کا ہے تو یہاں پہ ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے یہ جی ریزیسٹنس ہوگی تھری ہنڈرڈ اومز کی تھری ہنڈر تھرٹی اومز کی دیکھیں جی 330 ohms کی پھر اسی طرح سے 10 nanofarad اور یہاں پہ resistance 1 330 ohms کی اوکے اب یہ دیکھیں اس کی مکمل یہ ہو گئی اور یہاں پہ یہ سنسر A اور سنسر B تو ان کی میں الگ سے آپ کو ڈائیگرام سمجھا جاتا ہوں اب یہاں پہ میں نے دوسرے سنسر کی بنا دی ہے تو دیکھیں نمبر سیم ہی ہے تقریبا بلکہ ایک جیسے ہی ہے صرف B کا فرق ہے A اور B میں تھوڑا سا اس کی جوسمیٹی کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہے جی تو وہ میں کیسے آپ کو بتاتے تھا ہوں وہ کیسے ہے تو دیکھیں یہاں پہ کپیسٹر سیم لگا ہوا ہے لیکن صرف C01 کا نام دیا گیا ہے تو یہ بھی 122 nanofarad کا ہی ہوگا سیم ہی ہوگا اس میں ایسا کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ اس کے جو آٹپوٹ ہے اس کا سینسر کا بی نمبر سینسر تو یہاں پہ ریزیسٹنس دیکھیں 03 کر دی گئی ہے اور یہ ریزیسٹنس ہے 680 اومز کی یہاں پہ ریزیسٹنس لگے گی 680 اومز کی اور پھر اس کے نیچے جو ہے 04 نمبر ریزیسٹنس تو یہ بھی 680 اومز کی ہی ہوگی دونوں کی ویلیو سیم ہی ہے لیکن ان کو پیرلل کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ پیرلل آ کے تو پھر اس کے آٹپوٹ پہ آ کے جوائنٹ کیا گیا ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفرنس ہے پھر یہاں پہ دیکھیں زیسٹنس 01 اور 02 تو یہ دونوں زیسٹنس بھی 600 دونوں زیسٹنس جو ہے ان کی لگ لگ ویلیو 680 اومز ہی ہے جبکہ سیم کپیسٹر یہاں پہ 10 نینو فیرٹ کا اور یہاں پہ 10 نینو فیرٹ کا ہوگا تو یہ اس میں ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی جو سنسرز ہیں جو مکمل سنسرز ہیں ان کے نمبرز لگائے ہیں اور اس کے اندر جو سنسر لگائے گیا ہے دونوں یہ سیمی نمبر کے سنسرز ہیں تو 512 اور 123 تو VCC ground output اسی طرح سے B نمبر جو ہے اسی کا بھی اس میں یہاں W12C سنسر لگائے گیا اور اس کی جو پینیں یہاں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر VCC ground output یہاں پہ مجود ہے اب یہاں پہ نیسٹ جو ہے ہم جی سیکھیں گے اس حال سنسر کو ٹیسٹ کرنا تو دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ سمان لیا ہے تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونے چاہیے تو آپ اس کو آسانی سے پھر ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ایک LED لیا ہے میں نے ایک ٹین اومز کی ریزیسٹنس لیا ہے آپ یعنی کہ 20, 30, 1 کلو اوم تک یہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیٹریز ہیوی ہیں یا پھر آپ یوز کر رہے ہیں کیا جی اگر آپ آپ سپائی یوز کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں W50 اس وقت میرے پاس یہ حال سنسر ہے تو یہ کام کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے اور اس کو ٹیسٹ کرنا بھی سیکھ جائیں گے تو بہت آسان ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو سنسر ہے اس کو ہم بریڈ بورڈ میں لگا لیں گے تو بریڈ بورڈ میں کیسے لگانا ہے تو چلیں اس کو یہاں کے کسی تین پوائنٹ پہ لگا دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ تین پوائنٹ میں میں نے اس کو انسٹال کر دیا ہے اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ریزیسٹنس لگا دیں تو یہ پوٹیکشن کے لیے لگا جاتی ہے تاکہ ڈیریکٹلی جو ہے وہ ہماری سسٹم جو ہے وہ crash نہ کر جائے یا حراب نہ ہو جائے اگر جلے گی تو یہ ریزیسٹنس جلے گی اب اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہوگا تو دیکھیں آپ نے ون پہ اس کو ریزیسٹنس لگا دی کیونکہ یہاں پہ پوزیٹیو آنا ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اس کی ریزیسٹنس لگائی ہے پھر آپ نے اپنی LED دیکھ لینی ہے تو اس کا پوزیٹیو نیگٹیو آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا ہے تو یہ لمبا ہولا جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اور جو چھوٹا ہولا ہے یہ نیگٹیو پوائنٹ ہوتا ہے تو کاٹنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اس کو ہم کیا کریں گے پوزیٹیو پوائنٹ جو ہے ہم پوزیٹیو کے ساتھ لگا دیں گے دیکھیں پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ لگا دیں گے اور پھر نیگٹیو کو اس کے تی نمبر پوائنٹ پہ لگا دیں گے جو کہ اس کا آؤٹپوٹ ہے جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں آؤٹپوٹ کے ساتھ ہم نے یہ لگا دیا سینٹر جو ہے وہ گراؤنڈ ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ بیٹریز میں نے آلریڈی ریڈی کی ہوئی ہیں تو بیٹریز لگا دیں گے دیکھیں تو بیٹریز یہ میری تھوڑی ویک ہیں تو اس لئے میں نے ان کو سیریز میں جوڑا تاکہ ان پہ جو ہے وہ وولٹیجز جو ہے وہ زیادہ کر سکیں کیونکہ ان کی پوزیٹیو پوائنٹ میں نے زیستنس کی اس طرف لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر جی اس کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کے سینٹر والے پوائنٹ پہ ہم لگا دیں گے تو یہاں پہ کسی بھی جوگہ لگا دیں تو یہ ہم نے اس کے سینٹر پہ لگا دیا ہے اب یہ مکمل ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک اور چاہیے چیز جی تو وہ ہے ایک میگنٹ تو یہاں پہ ہم میگنٹ لگے آئیں گے اور میگنٹ کے ذریعے سے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں یہ لیڈی آپ کو گلو کرتی نظر آئے گی تو دیکھیں یہ ہال سینسر جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے جب اس کے نزدیک دیکھیں یہاں پہ نزدیک اس کے وہ آیا میگنٹ آیا تو یہ جل گئی ہے اور جو ہی اس کے دور جائے گا تو یہ بند ہو جائے گا تو دیکھیں مشین میں بھی یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے یہ سارا فنکشن ہوتا ہے تو دیکھیں اس وقت یہ بلکل ٹھیک ہے اس کا آؤٹپوٹ بلکل صحیح آ رہا ہے تو مطلب یہ صحیح ہے جب یہ ایسے کریں گے تو بند ہو جائے گا تو اگر آپ سینسر اس میں سے نکال لیں گے اور اس طرح سے ان کو ٹیسٹ کر لیں گے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا سینسر فالٹی ہے کہ نہیں اور باقی تو اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہے ہی نہیں ہے جو کہ آپ نے اس میں رپیرنگ کرنی ہے اور یہ رہا جیس کا ٹیسٹنگ سرکٹ آپ ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے مشین کو ٹھیک کر لیا اور وہی کام کیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سینسر کو میں نے ٹھیک کیا اور اس میں ایک سینسر خراب تھا اور اس کی زیسٹنس وغیرہ میں نے چینج کیا تو اب مشین بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو دیکھیں مشین جو ابھی نیچے گھوم رہی ہے اور اس وقت اس نے کام کرنا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈرم جو ہے وہ پس کلاس گھوم رہا ہے اور اس کے بیک پہ بھی ہم چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مشین بہترین جو ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا